میں سب کے بیٹ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دکھا رہا ہوں گازہ کے شیجیاں میں عامنے سامنے کی جنگ بریک کریے یہ دیکھیں ذرا ٹنل سے حماس لڑاکوں نے کیا حملہ یہ دیکھیں ذرا حملے میں بال بال بچے اسریلی سینک یہ دیکھیں ذرا اسریلی سینکوں نے کس طریقے سے اٹاک کیا فل فرم پر شاٹ دکھائیں یہ دیکھیں ٹنل سے حماس لڑاکیں نے اٹاک کیا انہوں نے گولی باری کرنی شروع کر دی یہ دیکھیں خوفیہ ٹرنل تھی یہ ہے جہاں پر اٹاک کیا انہوں نے یہ دیکھیں نانک سٹاپ گولی باری ویڈیو کو پھر سے پلے کریے یہ دیکھیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے گازہ میں عامنے سامنے کی جنگ بریک کریے گازہ میں آئی ڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن جاری دیکھائیے ذرا آئی ڈی ایف کا حماس کے دھگانوں کا دعویٰ یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ایم بین سب کریے گا یہ دیکھیں فل فریم پہ شاٹ دکھائیے یہ دیکھیں یہ گازہ میں عامنے سامنے کی جنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر دو رو بریکنگ دو رو شاٹ دکھائیے ذرا دو رو بریکنگ دو رو شاٹ دکھائیے اس سب کے بیچ میں آج کے ایک بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے بڑی خبر اسریل ہماسید میں بڑا موت کا آکڑا سیدھ آئیے بیس ہزار کے قریب یہ بڑی خبر اسریل ہماسید میں بڑا موت کا آکڑا یہ دیکھیں ویسٹ بینک گازہ میں مرنے والوں کی سنگ کیا انیس ہزار کے پار بیس ہزار کے قریب مرنے والوں میں ستر پرسنٹ ملائے اور بچے گازہ میں صرف گیرہ اسپتالی آپریشنل سیدھ آئیے گو پرو پر یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑی خبر یہ دیکھیں گازہ بنا کبرستان یہ دیکھیں ذرا فیکٹز دیکھیں ذرا انیس ہزار کی موت یہ دیکھیں ذرا ستر پرسنٹ ملائے اور بچوں کی موت دو سو بہتر پلس موت ہر دن ہو رہی ہے یہ دیکھیں سات ہزار لاپتہ ہیں پچیاسی پرسنٹ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھ آئیے گازہ میں کمیونکیشن بلیک آؤٹ بریک کریے بھی دیکھیں یہ دیکھیں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کنیکشن ٹھپ بریک کریے گازہ میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں لوگ یہ دیکھیں ذرا ضرورت بندوں تک نہیں پہنچ رہی ہے مدد سیدھ آئیے فلو گرافکس پر بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کمیونکیشن بلیک آؤٹ ہو گیا ہے راحت پر بریک لگا ہوا ہے یہ جو جانکاری ہے ہمارے پاس آ رہی ہے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ لائنیں ٹوٹ چکی ہوئی ہیں مطلب ٹیلی فون اور انٹرنیٹ لائنیں کام نہیں کر رہی ہیں یہ دیکھیں سواست سیوہ پہنچانے میں رکاوٹ ٹکر آف کریے یہ دیکھیں ذرا جو جانکاری آ رہی ہے ایجنسیوں تک کرمچاریوں تک سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے گازہ میں پوری طرح کمیونکیشن ٹھپ ہے رہات ایجنسیاں اور ضرورت مندوں میں سمپرک نہیں ہے اس سب کے بیچ میں بڑی خبر سیدھ آئیے with breaking and shot گازہ کے بعد ویسٹ بینک میں آئیڈی ایف کی ناکہ بندی جو میں ویسٹ بینک آپ کو دکھا رہا ہوں break کریے رمالہ میں آئیڈی ایف نے فلیر بم کا کیا استعمال with a video یہ دیکھیں ذرا اندھیرے میں چھپے حماس لڑاکوں پر حملہ روشنی کا حماس لڑاکوں پر کی گولی باری یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں ذرا normal breaking اگلی خبر دیکھیں ویسٹ بینک میں آئیڈی ایف پر ویسٹ بینک پر حملہ break کریے اس وقت کی بڑی خبر with a video تلکرم میں homemade ویسٹ بینک سے بنایا نشانہ سرچ آپریشن کے دولان اسرائیلی فورسز پر اٹاک میں چاہوں گا یہ دونوں breaking دونوں shot دکھائی ہے ویسٹ بینک میں جو اٹاک چل رہا ہے رمالہ ایک طرف ہے تلکرم میں یہ دیکھیں اٹاک جو ہو رہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں ذرا رمالہ اور تلکرم میں جو اٹاک کی تصویر ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ذرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے آئی ڈی ایف کا نور شمز کیمپ پر حملہ break کریے یہ بھی ویسٹ بینک ہے لکھئے ذرا ویسٹ بینک میں آئی ڈی ایف کا ایک اور کیمپ پر حملہ کیمپ میں کئی جگہوں پر آئی ڈی ایف اور حماس کی بیرڈم تلکرام کے مسجدوں سے آئی ڈی ایف کا سامنا کرنے کی اپیر اسرائیلی فورسز پر حملہ کرنے کا فرمان سیدھ آئیے بگ وال پر بجے پہلے بگ وال دکھاتے ہیں پھر تینوں breaking تینوں shot کے ساتھ میں راجن سر کے پاس جاؤں گا یہ دیکھیں اب جو میں آپ کو بگ وال میں دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے ویسٹ بینک گازہ کے بعد ویسٹ بینک یہ دیکھیں ابھی جو ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں وہ ہے تلکرام یہ علاقہ جہاں پر ابھی تناف چل رہا ہے یہ علاقہ جیروسلم یہاں پر تناف کی تصویریں کل جو راکٹ ہملا ہوا ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا نبلوس میں ان کا بھاری آئی ڈی ایف ہے جینن میں بھاری آئی ڈی ایف موجود ہے رمالا یہاں پر بھی آئی ڈی ایف موجود ہے اور یہ دیکھیں ہیبرون میں جو اٹیک چل رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائیں سیدھے آئیے یہ ہے ویسٹ بینک کا علاقہ تین breaking تین shot سیدھے چلیے راجن سر کے پاس راجن سر کیا سمجھا جائے گازہ کے بعد اب نمبر ویسٹ بینک کا ہے نشانت دو طرح کا یود چل رہا ہے وہاں پہ ایک تو کہ آپ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ گزہ میں direct attack ایزریل کے آئی ڈی ایف فورسز کا جو ایر سٹرائک ہو رہا ہے وہ ہے اور دوسری طرف جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے ویسٹ بینک میں ایک طرح سے civil war جیسا سیچویشن ہے جہاں پہ کیا آپس میں بھی لڑ رہا ہے جو کہ وہاں کے پلسٹینین ہیں اور ازریلی سیٹلرز ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ویسٹ بینک کے علاقے میں لگ بک 7 لاکھ ازریلی سیٹلرز ہیں اور ایک جو بات بولی جاتی ہے کہ کیوں two state solution ہونا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بہت سارا area جو پہلے پلسٹین کے پاس میں تھا وہاں پہ ابھی سیٹلرز ہیں اور ان کو کیسے ڈیوائیڈ کر کیا جائے گا بہت سارا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ almost impossible سالیوشن لگتا ہے تو وہی پہ ابھی آئیڈی اپ کا چونکہ وہاں پہ اس ڈھنگ کے ستھی ہے سسپیشن کافی جادہ ہے وہاں پہ فائرنگ دونوں سائٹ سے ہو رہے ہیں تو ویسے میں آئیڈی اپ کے لیے وہاں پہ بہت ہی مشکل ہے operate کرنا اور کچھ لوگ یہاں بھی ماننا ہے اسی بہانے سیٹلرز اپنے ایڈیا کو اور بھی expand کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ یوٹ کی استثیتی بلکل بنی ہویا ہے کبھی بھی وہاں پہ یوٹ سروع ہو سکتی ہے اور آئیڈی اپ مجھے لگتا ہے کہ اس کی پوری تیاری بھی کر رہا ہے اور دونوں طرف سے دباو ہے اسرائیل کے طرف سے جو وہاں پہ ریڈکل فورس ہے چاہے ان کا دباو ہے کہ ویسے میں پہ بھی کو سیز کیا جائے اور لیبنن پہ بھی اٹیک کیا جائے تو ویسے ستیتے میں یوٹ کے کونفیگلیریشن اور بڑھنے کی کافی سمبھاؤنا لگتی ہے اور ویسٹ منگ میں تو ابھی ایک طرح سے چلی رہا ہے چیکی سب